اسلام علیکم اسلام علیکم واہ کسیر ہے کتنا ٹائم لگاؤ گے میری بائک دھونے میں دس منٹ آگے اب بھی ویڈ کرنے میں دس منٹ لگیں گے یا دھونے میں دھونے میں دس منٹ ویڈ کرنے میں آدھا ہنٹا لگ گے بڑا حرام ہی ہو یوٹیوب کے لیے اور اپنے سبسکرائبر کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے گا تو کریں گے سمجھ رہے آپ سمجھ رہے ہو چلیبی کی کیا ہی بات ہے وہ بھی کھانے کے بعد میٹھا ہو ہم مزد ہے اسلام علیکم سستے ششکے میں آپ سب کا ویلکم ہے اور میں ہوں آپ کا اپنا سیر ساکیب آج ایک نئے ویلوگ کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہو گئے اور یہاں جانی شاہ جی جو ہے وہ چھوپ ہی نہیں ہو رہے پتہ نہیں کیا بات مجھے ویڈیو شوٹ ہی نہیں کرنے جاتے لیڑ جو ہے وہ بریک فاسٹ روٹین کے حساب سے ہمارا بریک فاسٹ لیٹ ہی ہوتا ہے روز ہی بریک فاسٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ سے شیئر کریں گے اچھا تو پرفیوم کی الگ بات ہوتی ہے بٹ جو اتر ہے یہ ہم سارے ہی بھائی لائک کرتے ہیں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ بڑے بھائیں یہ لالا جی میرے سعودیہ والے وہ بہت لائک کرتے ہیں اور اکثر جو ہے وہ جان بھائی کے آتوں سے وہ کراچی سے جو ہے وہ چار پانچ اترے جو ہے وہ منگوا لیتے ہیں ایک چیمپئن ہے ایک جنٹل مین ہے اس کے علاوہ بھی ہے وہ کسی دن اور دکھائیں گے بٹ ان دونوں کو ایسے مکس کر کے لگانے کی بات ہی الگ ہوتی ہے اور اس کی جو خوشبو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ گارنٹی کے ساتھ تقریباً دو سے تین دن بلکل جاتی ہی نہیں ہے اور اتنی اچھی اس کی خوشبو ہے کہ جہاں بھی لگا کے جاؤ لازمی بندے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا آپ نے لگایا بھائی جلوہ ہے ہمارا تو اس ٹیمپے میں ہو گیا ہوں فولی ریڈی اور آج کی روٹین میں جو ہے وہ بریک فاسٹ ہو گیا فریش ہو گیا سبزی بھی جو ہے وہ ریسیف کی پھر اب جو ہے وہ جانے لگیں بھائی دھلوانے تو چلتے ہیں بھائی نکالتے ہیں اور آج جو ہے وہ بھائی کو بھی ریڈی کرتے ہیں بلکل اپنی طرح کیونکہ بڑی گندی ہوئی ہوئی ہے چلیں آج ہے اس ٹیمپے جو ہے وہ بھائی آپ دیکھ لیں کہ کتنی جو ہے وہ گندی ہوئی ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ صدیوں سے جو ہے اس کو دھلوائی نہیں ہے تو اب چلتے ہیں اس کو دھلوانے کے لیے اچھا جی تو ایسا لگ رہا ہے کہ صرف اس ٹیمپے ویلیج میں میں ہی ہوں یا اکا دکا بندے ہیں پورا ویلیج ہی ایسے جیسے غائب ہوا ہے سنسان ہوا ہے دیکھ رہے ہیں بلکل خاموشی سکون ہوتا ہے شہر کی نسبتاً بہت زیادہ ویلیج میں سکون ہوتا ہے ایک ہاتھ سے بائیک رائیڈ کرنا اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے ویلوگنگ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے بٹ یوٹیوب کے لیے اور اپنے سبسکرائبر کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے گا تو کریں گے سمجھ رہا آپ سمجھ رہا کوئی مشکل نہیں اور آپ سب کا بہت شکریہ دن بہ دن سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں اور یہ آپ سب کا پیار ہے رییکشن ویڈیوز پہ بھی آپ جو ہے وہ بہت اچھا مجھے جو ہے وہ ریسپونس دے رہے ہیں تو بائیو اس ٹائم پہ جو ہے وہ بائیک لیا ہے دلوانے کے لیے ابھی مجھ سے پہلے ایک کوئی پرادو آئی وی ہے اسی کا نمبر ہے اور میری بیک سائڈ پہ آپ ایک ٹریکٹر دیکھ رہے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگاتے ہیں بڑھ کافی ملٹیپل جو ہے وہ ٹیلنٹیڈ ہوتا ہے ایک ٹریکٹر دیکھے اور یہ بیک سائڈ پہ میرے آپ اڈا دیکھ رہے ہوں گے اتنا کوئی یہاں پہ رش ہوتا نہیں ہے بڑھ جو ہے وہ خاص دنوں میں کافی زیادہ رش ہوتا ہے تو اب جو ہے بھائی میری کتنا ٹائم لگاؤ گے میری بائیک دھونے میں دس منٹ آگی اب بھی ویڈ کرنے میں دس منٹ لگیں گے یا دھونے میں بھائی آدھا گھنٹا نہیں ہے جلدی دھونی ہے تم نے یہ ورنہ میں مشکل بنا دوں گا جلدی دھو بھائی جلدی دھو ٹائم نہیں ہے ٹائم بھی اتنا شوٹ ہے دیکھو دس منٹ دھونے میں لگیں گے آدھا گھنٹا گیتا ہے ویڈ کرنے میں لگیں گے ابے جلدی بول اس ٹائم پہ ہے دھوپ تو بہت زیادہ ہے گرمی بھی ہے بڑھ تھنڈی تھنڈی ہوا بھی ساتھ میں چہری ہے گرمی کے تو سکون تو ہے اگر دھوپ میں جو ہے اس ٹائم پہ کھڑا ہو جائے بندہ تو میں کہتا ہوں سکون نہیں ملے گا الٹا سکون جو ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا ہم معلوم ہے ترے باپ کو با سکا چل اس سے اچھا یہی ہے کہ چھاؤں میں رہیں اور سیف رہیں جہاں جہاں ہیں کیونکہ گرمیاں آ چکی ہیں ویلیج کے جو ہے وہ جاتے ہیں پھوزری میں وہاں پہ نہ آنے اور کھلا پانی ہوتا ہے اتنی چس آتی ہے کہ اس چس کی کیا ہی بات ہے کسی دن آپ کو وزیٹ کرمائیں گے ایک مرتبہ سہی والی گرمی پڑھنے دیں جناب تو اب پرادو جو یہ وہ جا رہی ہے اور اس کے بعد بالکل میری بائک کا نمبر ہے بھائی اچھے سے دھونی ہے پانی شانی جو ہے نا اوپر نیچے اچھے سے مارنا ہے اس پہ ٹھیک ہے سلن بنا دینا اس کو آئے ریڈی کر دینا بھائی تم یہاں پہ آئے وے کیوں ہو بھائی ہم اگر مزدوری کے لیے آئے ہیں مزدوری کے لیے کوئی علاقہ کون سے ہے تمہارا میرا علاقہ ملتان شریف ملتان والے دیکھ لیں بھائی ملتان کا بندہ گجرات آیا ہے اور بہت زبردست کہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں اور مزدوری کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ اپنے علاقے میں رہیں عجرت کرنی چاہیے یہ بہت اچھی چیزیں کیونکہ اسی بھی آپ پہ جو ہے وہ بندے کے رکس میں برکت بھی آتی ہے بھائی ملتان کے بندوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہو تو دے دو جار کیا دے اچھے کمنٹ سے دیں ملتان والے اس کو سپورٹ کریں دیکھ لو ملتان والوں یہ خود کہہ رہے کہ سپورٹ کرو تو سپورٹ بھی لازمی کرنی ہے آپ نے نہیں اس ٹائم پہ بائیک دیکھ رہے ہیں آپ فولی جو یہ وہ دھل گئی ہے تو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ میجر سے ناملے ہیں اس ٹائم وہ بیزی ہے بڑھ کیپٹن جی آپ نے پڑھ لیا اسلام علیکم کیپٹن کیا حال ہے سلائے طبیعہ سے ہاتھ موجہاں یہ جناب باتیجہ ہمارا چھوٹا باتیجہ اندر کا کیا نظام ہے بھائی یہ بہت مہنتی جو ہے نا مانی شاہ جی بہت ہی مہنتی بندے اسلام علیکم اسلام علیکم بہا کسی رہا ہے ایجر کیسے ہو میں آیا باتا یہ دولن بنوائی ہے دیکھیں دیکھ سائے رہے ہیں یہ دولن بنانے کے بعد میں نے بولا کہ عدے ہیں وہ رہتا وہ ہی نہیں سکتا کہ میجر جی کو سلام کرتے بھی بندہ نہ جائے دیکھ سوچ رہا ہوں کچھ میں کر لوں ایسا نہیں میں اضافہ چاہ رہوں میجر اے ہے رہا نہیں جاتا تڑپی ایسی ہے نا وہ گرمی بہت بھی بھی ہے پر ہوا بھی چل دی ہوا بھی چال دی یہ کامو مندر پہا گیا نٹے دے پر اس ٹائم پہ میجر جو اس کی بات ہے جو یہ ہوا نہیں دے رہا وہ جس سال ہے اب ان کے ہاتھ میں اللہ پاک نے بہت ٹیز دیا ہوا ہے اڈے پہ اتنا کمپٹیشن ہے کہ پانچھے یہاں پہ جو یہ وہ شاپس ہیں بٹ جو یہاں پہ میجر جی کے سموسے ہیں نا ان کی بات ہے بات ہی علاق ہے ان کی میجر آج جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں سے جو یہ وہ کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں اور بھئی کیا بنا رہے ہیں یہ تو میجر ہی بتائیں گے میجر کیا بنا جا رہے ہیں آج چچو اٹھے آئی بنانی آنڈی آنڈی بنانی ہے آپ پہ ہی بنا رہی ہے تو آپ پہ ہی کھا رہی ہے وقت بدلتی ہے جس بات بدلتی ہے زندگی بدلتی ہے اچھا کسی کو اگر نہیں بتاؤ تو میں بتا دوں یہ میجر تو ہے پر یہ باتیجہ بھی میرا لگتا ہے یہ شاید آپ لوگوں کو آج تک نہیں بتاؤ ہوگا پہلا آپ تینجار ہے پھر بادو میجر ہے بادو میجر ہے بلکل میجر نے چچو بنایا ہے اور کوئی نہیں میں نانا نہیں کوئی جاندہ جہاں بھی ہم جائے وہاں بھی میجر کو ہم بولتے ہیں میجر جی میجر جی تو بندے جو ہے وہ سوچ میں پڑ جاتے وہ کہتے ہیں بھائی کہاں کہ میجر ہے اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا رودبہ پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ گیدرنگ کے میجر ہیں یہ باگ فوجوانے تو میجر جو ہے وہ پورا کوک کے اس ٹائم پہ شیف بنا ہوئے یہ پیاز اور دھنیا اور یہ ادرگ تو اس نے جو ہے وہ کٹ لی ہے ٹیماتر اور میرا خیال ہے یہ ہری مرچی اور وہ جناب چکن پڑا ہوئے فرس ٹائم فرس ٹائم بنا رہے ہوں میجر کہنا وہ فرس ٹائم کہیں لاس ٹائم میں تبدیل ہو جائے یہ کیا بات یہ کیا بات کرتا ہے یا فش فرائی آپ نے ویلوگ دیکھا ہوگا اس میں جناب میجر نے جو فش فرائی کی اور مسالہ جات جو لگا ہے ان کی کیا ہی بات تھی کیا ہی بات تھی بہت زیادہ مزایا میجر ایسی ہم نے فش جو ہے نا وہ نہیں کھئی اس کے لیے یہ میں تجھے تھم دیتا ہوں یہ تھم اوکے میجر سے لیتے ہیں اجازت اور چلتے ہیں گھر کی طرف کیونکہ گھر کے بھی بہت کام ہے سارا دن تو یہاں روک نہیں سکتے تو چلیں گھر کی طرف چل ٹھیک آجاؤں اچھا دن میں جو ہے وہ دوسری مرتبہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ میں نہ آیا ہوں اور گھر میں مجھے جو ہے وہ گھر آیا تو کافی لگ رہی تھی اب اتنے میں جو ہے وہ میجر کی بھی کال آگئی ہو اور میں بھی ریڈی ہو چکا ہوں تو اب چلتے ہیں میجر کی طرف کیونکہ وہاں سے آپ کو یاد ہو تو اس نے کھانا بنایا بھائی تو اس کے لیے وہ ویٹ کر رہے تو چلتے ہیں میجر کی طرف ایدھر میرا ویٹ ہو رہا تھا اور میں آگے ہوں ٹائم سے تو آپ چلتے ہیں کھانے کی طرف بہت بھوک لگ رہی ہے جلدی 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 جو ہے نا وہ کھانا جو ہے وہ لگائیں آجو بھائی میجر جلدی آجو دکھنے سے ہی پتہ لگ رہے کہ میجر نے کوئی لا جواب جو ہے وہ چیز بنائی ہوئی ہے دکھنے سے ہی پتہ لگ رہے کھانے کے بعد جو ہے نا وہ پھر بھی لوگ کنٹینیو کرتے ہیں کھانا کھا لیں سکون سے ہم لوگ ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا اپنا کام کرو جب تک جاگے کیسا لگا میرے مجاک آنے کے بعد جو ہے نا وہ چلیبی کا سین کر لیتے ہیں کچھ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں چلیبیاں جو ہے وہ پڑھیں گے چھوٹا سا ہی پیس لیں گے تاکہ میٹھا ہو جائے نا کھانے کے بعد کچھ بسم اللہ یمی اور آنڈی جو ہے نا میجر نے وہ کیا ہی بات ہے بہت لذیذ بنائی بھی تھی وی آئی پی تینوں نے بیڑھ کے چٹ پٹ کر دی ہم نے اور چلیبی کی کیا ہی بات ہے وہ بھی کھانے کے بعد میٹھا ہو ہم مزدار مزدار جلیبی کھانے کے بعد جو ہے وہ ارتگل غازی ہم سیزن دیکھتے ہیں بہت شوق سے تو اس پر ڈسکشن چھڑ گئی ہماری آدھا گھنٹہ تو وہ لگ گیا اب جو ہے نا میں نکر رہا ہوں گھر کے لیے کیونکہ ایک دو رییکشن ویڈیو جو ہے نا وہ میں نے بنانی ہے تو اب کپڑے پہلے میں تو بنا لوں نہیں تو میجر کپڑے گندے ہو جائیں گے پتہ ہے نا میں بچہ ہوں اس سے پہلے پہلے کپڑے گندے ہو تو میرا کو دوئے اجازت اوکے میجر اللہ حافظ رات کو جو ہے وہ بیٹھتے ہیں رات کو ملاقات ہوتی ہیں اس ٹائم پہ ٹک ٹاک کے لیے بھی ویڈیو بنا لیے اور رییکشن ویڈیو کے لیے بھی ویڈیو بنا لیے بادشاہوں کی دنیا میں اونچا ہمارا نام ہے جلتی ہے دنیا ہم سے اور میرا پتر جلانا ہمارا کام ہے امی کا جو ہاتھ کا کھانا ہے وہ کبھی کبھی بنتا ہے اور آج جو یہ وہ اممہ جی نے جو یہ بنائے آلو مٹر والے چاوال تو کیا ہی بات ہے اس کی مجھے نہیں لگتا یہ بچیں گے بھی ہم لا جواب لا جواب تو اس ٹائم پہ جو یہ وہ مانی جی آئے ہمارے پاس تو اب گیدرنگ کا بھی ٹائم میں میجر بھی یہاں موجود ہے مانی بھی یہاں پہ موجود ہے اور میں بھی موجود ہوں مانی جی نے اپنی پشلی گاڑی سیل آؤٹ کر کے یہ والی گاڑی لیے ہونڈا سیوک بارہ مادل اور زبردست کیا ششکیں اس کے اس کی جو ایک کل ٹیسٹ ڈرائیف کی تھی اور مزہ آگیا آپ یقین جانے اور اس کا روم جو ہے وہ پھر کسی دن دوپیر والے دن دکھائیں گے ابھی رات کی تاریخی اور زمینوں کی طرف ہم تو اب جو ہے وہ ہم کرتے ہیں گپ شپ اور میرا ویلوگ کیسا لگا کمنٹ میں لازمی بتائیے گا ایک نئے ویلوگ کے ساتھ پھر آزیر ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیارہ کیے گا اللہ حافظ موسیقی